دار المدینہ کس پیارے انداز میں خدمت کر رہا ہے آئیے دار المدینہ کی مجلس سے بات کرتے ہیں اسلامی ایڈوکیشن سسٹم ہے پورا ماشاءاللہ مرحبہ کہتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ پہلے ہم مدری بھائی سے بات کریں گے مدری بھائی یہ بتائیے کہ سکول تو بہت سارے ہیں اور گلی گلی سکول کھولے ہوئے ہیں سکولوں کی اور تعلیم اداروں کی کمی نہیں تو پھر دار المدینہ کی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی اس وقت ماشرے کے بہت سے ڈپارٹمنٹس میں اصلاح کا کام کر رہی ہے ایڈوکیشن سیکٹر کی بات کی جائے تو ہم سکولز کو تو دیکھتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے سکولز یا کالیجز اور یونیورسٹریز میں سے سکسٹین ڈیرز کی بھی ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو لوگ پاس آؤٹ ہو کر نکلتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایڈوکیشن دی بھی جا رہی ہے اس کونٹیکس میں جب ہم اینڈ ریزلٹ کی طرف جاتے ہیں یا اینڈ ریزلٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس اینڈ ریزلٹ میں ہمیں وہاں تعلیم تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن انفورچنیٹلی معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ بھی سامنے ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں کرپشن اور دیگر جو اپنے عودوں کا ناجائد استعمال ہے یا بہت سی چیزیں ایسی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے سکولز ہی غلط ہو کچھ ایسے سکولز بھی ہیں جو اچھی ایڈوکیشن کے ساتھ دیگر بھی ایٹریٹس پر کام کر رہے ہیں تو یہ ایک گیپ تھا سوسائیٹی میں ہم نے دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی نے صرف فیل کیا کہ ایڈوکیشن کے ساتھ ہمیں تربیت بھی فرام کرنی چاہیے تو اس گیپ کو فلفل کرنے کے لیے ایک انیشیٹیو لیا گیا دارول مدینہ انٹرنیشنل اسلامی سکول سسٹم کے نام سے پتھاؤدن الیون میں من چکا ہے کتنی برانچز ہو گئی ہیں اب تک اس وقت تک کہ اگر ہم بات کریں تو دارول مدینہ کے جو پروڈیکٹس اس کے آلموست 185 اس کے تعدے سکولز ہمارے چل رہے ہیں اور آلموست 38000 سے زائد جو بچے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان سکولز میں پڑھ رہے ہیں یعنی سکولنگ کے کانٹیکٹ ناظرین آپ ذرا سوچ رہے ہیں دعوت اسلامی کے دپارٹمنٹ کی جو اسمجی کے ویٹ ہے ایک لاکھ سٹوڈنٹ جامعہ 38000 جو ہے وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ دارول مدینہ میں پڑھ رہے ہیں ان سب کو ملائیں تو یہ چار ساڑھے چار لاکھ سٹوڈنٹ بن جاتے ہیں سبحان اللہ اچھا اب یہاں بات یہ کریں گے کہ واقعی یہ آپ نے بات ٹھیک کہی ہے کہ سکول کالجز میں سب میں نہیں کہتے لیکن اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ جناب ڈرگز دک کا بچے استعمال کرنے لگیں اور آج کل ڈر لگتا ہے اپنے بچوں کو بعض اداروں میں تو بھیجنے میں کہ پتہ نہیں بچے برے ماحول میں نہ چلے جائیں تو کیا آپ پڑھاتے ہیں دیکھیں اب جو سکول میں بھیجے گا ہے نا مدرسے میں بھیجے گا تو وہ قرآن کی زائر ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے جامعہ میں بھیجے گا تو اس کو لگتا ہے میرا بچہ اچھا عالم بن جائے تو سکول میں نارملی لوگ اس لئے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اچھی تعلیم ملے ٹھیک ہے آپ دینی تعلیم تو سکھائی رہے ہوں گے آپ دونوں ہی ماشاءاللہ امام داڑی والے ہیں تو داو اسلامی اور اس کا امپیکٹ تو ہوگا لیکن دنیاوی تعلیم میں آپ کیا سکھا رہے تھا کہ لوگوں کو یہ بھی تو پتہ چلینا ہے کہ بھئی سٹینڈرڈ ہے کے نہیں ہے تعلیم کا یا مدرسہ یہ ہے جی اس میں ارز کروں کہ فر ایکزمپل پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہم پاکستان کا جو نیشنل کریکلم ہے اس کے تحت ہمارا پورا دار المدینہ کا کریکلم ڈیویلپ ہوا ہے ریسنڈلی سنگل نیشنل کریکلم لانچ کیا گیا تو اس کے مطابق ہم نے اپنے پورے ایڈوکیشن سسٹم کو ایڈاپٹ کیا ہے اچھا ہمارے ہاں جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ بسیکلی پری پرائمری سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ دو سال اور آٹھ مہینے کے بچے کو بچے کو لیتے ہیں اور اسے وہاں سے جو ہے اس کے ایڈوکیشن کا سسلہ شروع کیا جاتا ہے اس کا پورا ایک سسٹم ہے میں اگر یوں ارز کروں کہ انٹرنیشنلی بھی اس پر کام ہو رہا ہے بہت سارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سکولز ہیں ایڈوکیشن کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو پاکستان میں بقاعدہ اس کا ایک پورا ایڈوکیشن اسے ای سی ای سی ای کہتے ہیں اس کا بقاعدہ کریکلم ہے اس کے کانٹیکس میں پری سکول پر پورا یعنی کہ کلاس ون سے پہلے کہ جو تین ایئرز ہیں پری نرسری اینرسری اینڈ کیجی اس کانٹیکس میں بقاعدہ اس کے کریکلم کے تحت ہمارے پاس اس کی بکس بھی ڈیویلپ الحمدللہ داراللہ دینے کی اپنی بکس ڈیویلپ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بقاعدہ وہ جو ارلی چھارٹل ایڈوکیشن کی فیسیلیٹیز ہے جن میں مانٹیسری مٹیریل شامل ہے اور اس سے ریلیٹیڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں چھوٹے بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہے یا ایک سوال ذہن میں مجھے خود بھی یہ سوال ذہن میں تھا چلیں آج موقع مل گیا پروگرام میں پوچھ لیتا ہوں یا اتنے چھوٹے بچوں کو کیوں لیتے ہیں ویسی دارالل مدینہ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے چوتھی پانچویں جمعات سے شروع کر دیں بچے پیچھے سے کئی سے پڑھ کے آ جائے تو یہ دارالل مدینہ کیوں اتنے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری لیتا ہے بچوں کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو کسی بھی بچے کے حوالے سے بہت سے معاشرے میں ایک یوں سمجھ دی دے کہ مثالیں دی جاری ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ بچہ فوم کی طرح ہے ایک اس میں جو بھی آپ ڈالیں گے وہ جذب کر لے گا مختلف اگزیمپل سے جاتی ہیں لیکن جو ایجوکیشنس ہیں جو ابھی ریسنٹ ڈیسرچے ہیں اس میں سب سے اچھی اگزیمپل بچے کے بارے میں جاتی ہے پودے سے دی جاتی ہے جس طرح پودے کو بڑھنے کیلئے رائٹ جو ہے وہ سن لائٹ کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے رائٹ سوائل کی ضرورت ہے اگر اس میں ڈس پیلنس کر دیا گیا تو وہ اس کی گروت اس طرح سے نہیں لگی سیم ہم چھوٹے بچے کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایجوکیشن کے کانٹیکس میں بھی اور اس کو جو آگے چل کر لائف سکلز کی ضرورت ہوتی اس کانٹیکس میں اسٹارٹ سے ہی ارلی چائرڈھوڈ کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اسٹارٹنگ ایئرز پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بچے کی ڈیویلپمنٹ اسٹارٹنگ ایئرز میں اچھی کر لی اور اسے ان ایکٹیویٹیز میں انوالف کر لیا ایٹ ویل امپیکٹ آل آور ہز لائف یعنی کہ پوری لائف پر اس کا امپیکٹ ہے بنیاد اچھی ہوگی امارت اچھی ہوگا یہ ہم بعض وقت کہتے ہیں بچہ ہے بعد میں سنبھال لیں گے بعد میں صدار لیں گے جو پودا ہے نا وہ واقعی مول بھی ہو جاتا ہے جب وہ درخت بن جائے گا تو پھر وہ ہلتا بھی نہیں ہے پھر بعض وقت اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور یہ بات ہم سب کو یہ تو کرتے ہیں سکول کے لیے ہمیں بھی سوجھ نہیں ہے کہ اگر اپنے بچے کی ہمیں بھی تربیت کرنی ہے نا تو وہ چائلڈ ہڈ میں ہی کرنی ہے بعد میں جا کے بچہ آدمیں نہیں آتا ہے تو اچھا اس لیے آپ چھوٹی جماعت سے لے کے چل رہے ہیں آپ نے کریکلم کی بات کی تو کوئی سٹینڈرڈ بھی ہے مطلب میں دوبارہ ایک عوامی نمائندہ بن کے گیا اور بڑے بڑے سکول ہیں اور لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کریں تو پھر آپ کے پاس کیوں بھیجے بھائیں جی دیکھئے میں ریسنٹ ایگزیمبر سے سٹارٹ لوں گا کہ ہمارا الحمدللہ سٹارٹ سے ہی جو نیشنل کریکلم جس بھی کنٹری میں دارور مدینہ قائم ہے اس کنٹری کے کریکلم سے ہماری جو ہے نا وہ پوری سسٹم جو ہے وہ آلائنٹ ہوتا ہے یعنی جو گورنمنٹ کا سلیبس ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا کریکلم جو لیگل لیگلی بھی we are bound to follow نیشنل کریکلم of that country پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ہم نیشنل کریکلم کو سمجھنا ہے تو نساب اس کو نساب کے کانٹیکس میں تو اب دارور مدینہ کے لیے بھی کمپلائے کرنا ضروری ہوا الحمدللہ دارور مدینہ کا باقاعدہ ایک دپارٹمنٹ ہے دارور مدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس اس کے تحت ہمارا ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کا پورا ایک دپارٹمنٹ موجود ہے اس دپارٹمنٹ میں باقاعدہ ایڈوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں پیڈاگوجی کے ماہرین ہیں وہ بکس ڈیویلپمنٹ پر تقریباً پچھلے آٹھ دس سالوں سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ دارور مدینہ نے سنگل نیشنل کریکلم کو جیسے ہی اس کی کمپلائنس ہے تو ہم نے بھی اس کے مطابق بکس ڈیویلپ کرنا شروع کی لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تقریباً جتنی بھی کتابیں دارور مدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹری پریس کی طرف سے سنگل نیشنل کریکلم کے کانٹیکس پر بنا کر بھیجی گئیں تقریباً تمام کی تمام بھی وہاں سے اپروو ہو گئیں